یہ جناب ہم لوگ مشلی جب لاتے ہیں سائمن مشلی ہوتی ہے ہمارے پاس اور سائمن مشلی جب ہم لیاتے ہیں اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے پانی میں رکھتے ہیں لیمبو اور سرکے اور ادرک لسن کے پانی میں رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو مسالہ لگایا جاتا ہے دو سے تین گھنٹے یہ مسالے میں پڑی رہتی ہے اور اس کے بعد شام کے ٹائم پھر ہم اسے گراکوں کو پیش کرتے ہیں گرل فش بہت اچھی اور بہترین ہوتی ہے یہ فرائی والے مشلی سے الگ ہوتا ہے تقریباً ہم لوگ دن کے چالیس پچاس کلو ساٹھ کلو بھیج دیتے ہیں اور گراک بہت شوق سے کھاتے ہیں کوئٹا میں دراصل یہ ایک ایسی آئیٹم ہے کہ کسی جگہ اور نہیں ہے ٹاپسی ہوتل کے علاوہ اور یہ بہترین ذائقے میں بھی ہے اور فریش بھی ہوتی ہے مشلی اور گھی بھی اس کو کم لگایا جاتا ہے یہ بہت کڑک مشلی ہوتی ہے موسیقی موسیقی